ہیلو دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں گھر سے دیکھیں اس انسان کو اس کا نام ہے ایلڈ آف ہٹلر آج ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں بیس اپریل ایٹی نائنٹی میں آسٹریا کے برناو میں ہٹلر کا جنب ہوا ہٹلر کے باپ کا نام ایلائس ہٹلر تھا اور اس کی ماں کا نام کلارا تھا ایلائس نے تین شادییں کی تھی پہلے کلارا ایلائس کے یہاں نکرانی ہوا کرتی تھی پر اپنی دوسری بیوی سے تعلق لے کر ایلائس نے اپنی سے 23 سال چھوٹی کلارا سے شادی کر لی ہٹلر کا بجبن کچھ خاص خوشحالی میں نہیں گزرا اس کا باپ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر شراب پی کر پیٹا کرتا تھا پر اس کی ماں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی ہٹلر بھی اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جب ہٹلر گیارہ سال کا تھا تو بیماری کے کارن اس کے چھوٹے بائی کی موت ہو جاتی ہے اس صدمے سے ہٹلر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے وہ اپنے چھوٹے بائی کی قبر پہ جا کر دیر رات تک بیٹھا رہتا اور چلا چلا کے اس سے باتیں کرتا ہٹلر اس صدمے کو نہیں جیل پایا تھا جب ہٹلر چودہ سال کا تھا تو اس کے پتا بھی اس دنیا سے چل بس آئی سکور میں پہنچتے ہی ہٹلر نے اپنی پڑائی چھوٹ دی جیسے جیسے ہٹلر بڑا ہوتا گیا اس کا انٹریسٹ پینٹنگ میں بڑھنے لگا اور وہ بڑا ہو کر آرٹسٹ بننے کا سپنا دیکھنے لگا ہٹلر اپنی ماں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر یورپ کا سب سے بڑا آرٹسٹ بنے گا اسی لئے وہ اکائیڈمی آف فائنس آرٹس کا انٹریسٹ اگزام دیتا ہے پر اسے ریجیکٹ کر دیے جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اس میں امیجنیشن کی کمی ہے ہٹلر بہت نراش ہو جاتا ہے تب ہی اس کی ماں کی برسٹ کینسر سے موت ہو جاتی ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر پوری زنگی اپنے پاس رکھی ہٹلر صرف اٹھارہ سال کا تھا اور اس کے قریبی لوگ اس کو چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکے تھے جس سے ہٹلر بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے ہٹلر ایک بار پھر سے اکائیڈمی آف فائن آرٹس کا اگزام دیتا ہے لیکن اسے پھر سے ریجیکٹ کر دیے جاتا ہے یہ جو پینٹنگز آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہٹلر کے دوارہ ہی بنائی ہوئی ہیں ان پینٹنگز کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیلیکشن تو ہو جانا چاہیے مجھے تو یہ پینٹنگز کافی اچھی لگی آپ کو کیسی لگی نیچی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اس کے بعد ہٹلر کافی اکیلا ہو گیا وہ ایک ہوسٹل میں رہنے لگا جہاں پر اس کے جیسے کئی ہوملیس لوگ رہتے تھے ہوسٹل کا محول کافی ڈپریسنگ تھا ہٹلر اپنی پینٹنگز بیج کر اپنا گزارہ کر رہا تھا پر اب کچھ ایسا ہونے والا تھا کہ جس سے ہٹلر کی زنگی پوری طرح بدلنے والی تھی جب نائنٹین فورٹین میں فسٹ فول وار سٹارٹ ہوا تو ہٹلر نے آرمی جوائن کر لی وار کے دوران ہٹلر کو میسنجر کا کام دیے گیا وہ گولیوں اور بموں کے بیج میں سے انفارمیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا جو کافی خطرناک کام تھا نائنٹین ایٹین میں ہٹلر پانچ فرنچ سولجر کو زندہ پکڑ لیتا ہے اسی بہادری کے قارن اسے آئرن کراوس فسٹ کلاس سے نوازا جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہٹلر کو آئرن کراوس کے لیے نومینیٹ کرنے والا ایک یہودی افسر تھا وار کے دوران ہٹلر کئی بار گائل بھی ہوا یہاں تک کہ ایک بار برٹش کے دوارہ چھوڑی کی مسٹر گیس سے ہٹلر کچھ ٹیم کے لیے اندھا بھی ہو گیا تھا ایک سبتمبر نائنٹین ایٹین کو تو وہ مرتے مرتے بچا وہ بہت ہی زیادہ گائل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ گائل ہوتا ہے کہ وہ اپنی بندوق تک نہیں اٹھا پاتا تب ہی ہنڈری نام کے ایک برٹش آفیسر نے اس پر بندوق تان لی ہنڈری ٹرگر دبانے ہی والا ہوتا ہے پر اس کو ہٹلر کی گائل حالت دیکھ کر اس پر ترس آ جاتا ہے وہ ہٹلر کو زندہ چھوڑ دیتا ہے ہٹلر بھی اسے تینک یو بول کر باگ جاتا ہے ہنڈری کو پتا بھی نہیں تھا کہ اس کی اس دریاء دلی کی وجہ سے آگے کیا ہونے والا ہے ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا کہ ہٹلر مرتے مرتے بچا تھا جب ہٹلر چار سال کا تھا تو وہ ایک وار پانی میں ڈھوپتے ڈھوپتے بچا تھا وہاں اسے ایک پادری نے بچایا تھا گیارہ نومبر نائنٹین ایٹین کو جرمنی سلینڈر کر دیتا ہے فرسٹ ورڈ وار ختم ہو جاتا ہے جیتی ہوئی کنٹریز جرمنی کو وار کا کارن بتاتی ہے اٹھائیس جون نائنٹین نائنٹین کو ٹریٹی اف ویسائے سائن ہوتا ہے جرمنی کے کئی علاقے اس سے چھین لیے جاتے ہیں تئیس ارب ڈالر پینلٹی کے روپ میں مانگے گے جو آج کے حساب سے تھری ہنڈر نائنٹری تھری ارب ڈالر کے پرابر ہیں ہٹلر کو جب پتا چلا کہ جرمنی ہار گیا تو وہ صدمے میں چلا گیا اس کے حساب سے جرمنی یہودیوں اور کمینسٹ کی گداری کی وجہ سے ہارا ہے اسی دوران ہٹلر جرمن ورکرز پارٹی کی ایک میٹنگ اٹینڈ کرتا ہے جو یہودیوں کے سخت خلاف تھے اب جب ہٹلر کو اپنے جیسے لوگ مل گئے تھے ایک جانا مانا نام بن جاتا ہے اسی وجہ سے ہٹلر کو جرمن ورکرز پارٹی کا ہیڈ بنا دیے جاتا ہے آگے جا کہ یہی جرمن ورکرز پارٹی نازی پارٹی کے نام سے جانی جاتی ہے جرمنی میں بہرزگاری پاڑ گی تھی سرکار نے چیپ بھر کر کرنسی نوٹ چھاپنی شروع کیے جس سے جرمنی کی کرنسی کی ویلیو ایسی گری کہ ایک بریٹ کا پیکٹ لینے کے لیے بھی بہت سارے نوٹ دینے پڑتے تھے ایک جو ایس ڈالر کی ویلیو چار لاکھ کروڑ مارکس ہوگی لوگ سرگیوں سے بچنے کے لیے نوٹ جلانے لگے بچے نوٹوں کے ساتھ کھیلنے لگے حالات بچ سے بتر ہوگے اب ہٹلر کو لگا کہ طاقت کے دم پر سطح اپنے ہاتھ میں لینے کا بہت اچھا موقع ہے 9 نومبر 1923 کو ہٹلر اپنے وفاداروں کے ساتھ مل کر مینک کے بیرحال پر حملہ کر دیتا ہے پر پولیس پہلے سے ہی تانات ہوتی ہے پولیس فائرنگ شروع کر دیتی ہے اس فائرنگ میں چار پولیس والے اور چودہ نازی مارے گئے ہٹلر کو بازو پہ گولی لگتی ہے اس گھٹنا کو بیرحال پش کے نام سے جانا جاتا ہے ہٹلر کی بغاوت فیل ہو جاتی ہے اس پر دیر ہدرو کا کیس چلایا جاتا ہے پر ہٹلر اپنے بولنے کی کلاس سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اسے صرف پانچ سال کی سزا دی جاتی ہے جسے بعد میں کم کر کے 9 مہینے کر دیا گیا جائل میں ہٹلر نے اپنی آٹو بائیوگرافی مین کیمپس لکھی یعنی میرا سنگھارش پھر حال پش کے بعد ہٹلر کو پتا چل گیا تھا کہ اسے سطح کرانتی سے نہیں بلکہ شانتی سے ملے گی اسی لیے اس نے 1928 میں چناؤ لڑے پر اسے 647 سیٹ میں سے 12 سیٹس ملی پر پھر کچھ ایسا ہوا جس سے ہٹلر کی قسم چمک گئی مہجودہ سرکار نے دیش کی حالت ٹھیک کر لی تھی پر 1929 میں امریکہ میں سٹاک مارکٹ کریش ہو گیا جس وجہ سے امریکہ نے جرمی کو جیے ہوئے لون واپس لے لیے جرمی میں کئی فیکٹری بند ہو گئی 61 لاکھ ورکر بے روزگار ہو گئے ہٹلر نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا اور جنتہ کو اپنی سپیچ سے بیلانا شروع کر دیا جس کا فائدہ اسے ملا بھی 1930 کے الیکشن میں ہٹلر نے 107 سیٹ چیٹ لی پر کسی بھی پارٹی کو بہمت نہیں ملا پھر جولائی 1932 میں پھر سے الیکشن ہوئے اس بار نازی پارٹی سب سے بڑی پارٹی بن کر آئی اس بار ہٹلر نے 230 سیٹ جیٹ لی پر بہمت پھر بھی کسی کا نہیں آیا ایسے ہی الیکشن ہوتے گے پر بہمت کسی کا نہیں آ رہا تھا اور موجودہ سرکار بھی دیش کی حالت ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی اچانک سے پریزیڈنٹ ہینڈن نے ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر بنا دیا مارچ میں ہٹلر پھر سے الیکشن کروانے والا تھا پر ایک چوبیس سال کی کمرس نے جرمنی کے پارلیمنٹ میں آگ لگا دی آگ تو پارلیمنٹ میں لگی پر اس کا فائدہ ہٹلر کو ہوا ہٹلر نے لوگوں کو اور بڑکانا شروع کیا اور پھر مارچ 1933 میں ہٹلر نے 288 سیٹ جیٹ لی اب ہٹلر نے خود کو ڈکٹیٹر ڈکلئر کر دیا اور ساری اپوزیشن پارٹی پر پیبندی لگا دی 1934 میں ہٹلر نے خود کو فیورر گوشت کر دیا یعنی دا سپریم لیڈر 17 سے 25 سال کے لڑکوں کے لیے آرمی جوائن کرنا کمپلسری کر دیا ہٹلر کے پاس طاقت تو آگئی تھی پر اب اسے اپنے اپونرز کو مٹانا تھا ہٹلر نے جرمنی کے کونے کونے سے اپنے تشمنوں کو ڈھونڈ کر ان کو ختم کر دیا پاور میں آنے کے بعد ہٹلر نے پبلک ورک پر کام کرنا شروع کر دیا اس نے ٹیٹیا ویسائی کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بڑی آرمی بنا لی ٹیٹیا ویسائی کے تحت جرمنی سے چھینے گے علاقوں پر واپس قبضہ کر لیا ہٹلر نے آسٹریا، آرائن لینڈ، چاکو سلوہ کیا اور کی علاقوں پر قبضہ کر لیا اب ہٹلر کی نظر پولینڈ پہ تھی کیونکہ جرمنی کا کچھ حصہ پولینڈ کے پاس بھی تھا بریٹن اور فرانس اس پاس جنگ کا اعلان نہ کر دے اسی لیے اس نے سوویج یونین کے ساتھ مل کر نان ایگریگیشن پیک سائن کر لیا ایک سپتمبر 1939 کو ہٹلر نے ٹیڑھ لاکھ سولڈر کے ساتھ پولینڈ پر حملہ کر دیا اور سیکنڈ ورڈ بار شروع ہو گیا وہیں ایسٹ والے سائیڈ سے سوویج یونین نے بھی پولینڈ پر حملہ کر دیا ہٹلر نے پولینڈ پر قبضہ کر دیا اس کے بعد ہٹلر نے یہودیوں کو مارنا شروع کیا انہیں ڈیس کیمپ میں ڈال کر مارنا شروع کر دیا 1945 تک ہٹلر نے ساٹھ لاکھ یہودیوں کو مار ڈالا تھا کچھ ہی سمیں میں جرمن آرنی نے دینمارک، ناروے، بلجیم، نائیدر لینڈ، فرانس، گریس، یوکرین پر قبضہ کر لیا تھا ہٹلر نے لگ بگ پورے ایورپ پر قبضہ کر لیا تھا پھر ہٹلر کے یہاں اول اور را میٹریل کی کمی ہونے لگی جس سے جرمنی ہارنے لگا اسی بیچ ہٹلر کو اس کے اپنوں نے بم سے اڑانے کی کوشش بھی کی کرنل سٹیفن برگ نام کے ایک آفیسر ہٹلر کے یہاں میٹنگ کے لیے کیا اور بم سے بڑا بریف کیس کمرے میں چھوڑ کر خود باہر چلا آیا چار ناجیوں کی جان چلی گی پر ہٹلر بچ گیا اسے بیچ جولائی پلوٹ جو آپریشن ولکائری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بعد الائز برلن کی طرف بڑھنے لگی اور ہٹلر کی ہار پہ ہار ہونے لگی 29 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنی وائف کے ساتھ اتمہتیا کر لی اور اس طرح سے ہٹلر کا انت ہو گیا اب آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس نے ہٹلر کے بارے میں تو بتایا لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا دوستو سیکنڈ ورلڈ وار اپنے آپ میں ایک بہت ہی لمبا ٹاپک ہے اگر میں اس ویڈیو میں اس کی بات کرنے بیٹھتا تو ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبا ہو جاتا اس ویڈیو کا فوکس صرف ہٹلر پہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کسی اور ویڈیو میں کریں گی ویڈیو انفرمیٹیو لگا ہو تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں ایسے اور انفرمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواز